ویورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں یہ سمبل کا درخت ہے اس کی جو لپیٹ ہے یہ سامنے دیکھیں آٹھ فیٹ کا یہ تنہ ہے اور بہت ہی بہترین یہاں پر سمبل کے درخت اور بھی میں ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک ہی نالے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی امدہ ان کی لپیٹ کم سے کم اس کے اندر تین فیٹ لپیٹ کا سمبل کا درخت ہے اور آٹھ فوٹ لپیٹ تک اس کے اندر مال ہے جو پانچ فیٹ لپیٹ سے کم لپیٹ کا مال ہے وہ تقریباً کوئی آٹھ سے دس درخت ہوں گے لیکن زیادہ تر اس کے اندر پانچ فیٹ لپیٹ سے اوپر مال ہے یہ دیکھیں تو میں یہ آج کا جو موضوع لے کر آیا ہوں یہ میں ویسے تو یہاں پر آپ کو بتاؤں ہم یہاں پر کسی پارٹی کو یہ مال دکھانے کے لیے لے کر آئے تھے جو کہ مالک نے ہمارے پاس فروخت کرنے کے لیے ہمارے ذمہ یہ مال بیچنا تھا فروخت کرنا تھا تو ان ویورز میں سے جو سمبل کا کاروبار کرتے ہیں اور خرید کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں انہیں کہوں گا کہ اگر آپ یہ کھڑا مال سمبل کا سفیدے کا اور شہتوت کا اور دریخ کا اگر کوئی خرید کرنا چاہتا ہو تو وہ ہمارے اس چینل کے تھرو اور یہ سکرین پر چلتے ہوئے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ کو ہم یہ کھڑا مال بھی خرید کر کے دے سکتے ہیں تو اس کا وزن نکالنے کا طریقہ جو لوگ یہ لکڑی کا کام کرتے ہیں وہ لپیٹ اور لمبائی دیکھ کر وزن کا اندازہ کر کے اس کو خرید کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی پارٹی کو لے کے آتے ہیں ہم بھی وزن بناتے ہیں وہ اپنا بھی وزن بناتے ہیں پھر مالک کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہمیں بتا دیتے ہیں پھر ہم آگے جس نے بھی خرید کرنا ہو وہ ہم سے رابطہ کر کے یہ سمبل کے درخت اور مختلف جس کیٹگری کا جس درخت کی تنے کی جس پارٹی کو یا جس ویورز کو ضرورت ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر کے یہ کھڑا مال بھی خرید کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر کے تو اب چلتے ہیں فارمنگ کے حوالے سے دیکھیں یہ ایک ہی لائن کے اندر ایک ہی نالے کھالے کے اندر یہ درخت لگے ہوئے ہیں اور تقریباً یہ مالک کا کہنا ہے جن کے یہ دیکھیں سامنے یہ سات سے آٹھ فٹ لپیٹ کے اندر اور تقریباً پچیس فٹ اس کی ہائٹ ہے تو جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ پندرہ سے عرصہ پندرہ سے بیس سال کے یہ درخت ہیں اور ایک درخت کا ہم نے کیلکولیٹ کر کے وزن نکالا ہے تقریباً اس کے تنے کا جو وزن ہے وہ بن رہا ہے ہمارے پاس سو من ون ہنڈریٹ من اور یہ جو اس کے اوپر شاخیں وغیرہ بالن اور کھنگرا جو مڈی اس کی نکلتی ہے جڑ اس ویٹ سے علاوہ ہم نے اس کا ویٹ لگایا ہے سو من تقریباً یہ ایک سو ساٹھ پینٹ یا میکسیمم ستر سے اسی من یہ اس کا ٹوٹل ایک درخت کا وزن بنے گا تو آپ دیکھیں اسی حساب سے آپ کیلکولیشن کریں یہ اگر یعنی مڈھی اور اس کا تنہ اور اوپر والا جو اس کے شاخیں وغیرہ مکمل اگر یہ سامنے دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریباً آٹھ فٹ لپیٹ کے اندر تنہ تھا اس کا اور یہ دیکھیں آؤٹسٹینڈنگ سیمبل کے درخت اور ایک ہی لائن کے اندر ایک ہی کھالے کے اندر یہ بلکل اس کو نہ تو مالک نے کھاد لگائی نہ ہی اس کے اوپر کوئی محنت ہوئی بلکہ انہوں نے اس کی پانیری لگائی اپنے پانی لگانے والے کھالے کے اندر اور یہ جو فصلوں کو پانی لگتا ہے اسی پانی سے یہ اگ جاتے ہیں اور یہ دس سے پندرہ سے بیس اور بیس سال کے یہ درخت ہیں اور ایک درخت کا جو ہم نے وزن بنایا ہے تو وہ آپ دو سو من کے راؤنڈ آباؤٹ اس کا ویٹ ہوگا ہم نے لگایا ہے ایک سو ستر سے اسی من لیکن اس کے اندر جو ہم پیمائش کر کے وزن نکالتے ہیں اس میں پانچ سے دس من اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو آپ اس حساب سے دو سو من بھی لگائیں تو اگر اس کو یعنی ثابت کو بیچیں اوپر والی شاخیں تنہ اور مڈی سمیت اگر ہم اس کو فروخت کریں تو اس کا ریٹ تقریباً چار سو روپے لگ چکا ہے اور چار سو روپے کو اگر آپ دو سو سے ضرب دیں تو یہ آپ اس کی ایک درخت کی مالیت نکال سکتے ہیں تو بہت ہی اوٹسٹینڈنگ فارمنگ کرنے والوں کے لیے یہ نہ تو اس کے اوپر کوئی اخراجات ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی محنت کرنی پڑتی ہے آپ اپنی زمینوں کے اندر فصل بھی ہو گئے اور یہ اپنے بچوں کے لیے ایک کومیٹی سمجھیں جس طرح وہ انشورنس کمپنیاں چل رہی ہیں لوگ انشورنس کراتے ہیں وہ دس سے پندر سال کے لیے تو اس کے اندر ڈاؤٹ ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے لیکن اگر آپ اپنی زمین کے اوپر چاہے آپ بنجر زمین کے اوپر بھی یہ درختوں کی فارمنگ کریں اسی طرح کھگل کے درخت ہیں سفیدہ کے درخت ہیں اور دیسی کیکر بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ تو بہت ہی اوٹسٹینڈنگ فارمنگ اس کی ہے وہ تو تقریبا سات سے آٹھ سال کے اندر کیکر کا جو درخت ہے وہ مکمل تو اس کے علاوہ اگر آپ سمبل ادھر فروخت کرنا چاہتے ہو آپ کے پاس سمبل موجود ہو سفیدہ موجود ہو سفیدے کا ٹیمبر موجود ہو تو ہم وہ آپ سے خرید کرنے کے لیے بھی یہ چینل حاضر ہے تو اسی طرح یہ آپ سفیدے کے درخت کی بھی فارمنگ کر سکتے ہیں آپ اپنی بنجر زمین کے اندر یہ کیکر سفیدہ دریغ اور سمبل کی فارمنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کوئی محنت نہیں کی ایک ہی خالے کے اندر لائننگ کے اندر بہت ہی اوٹسٹینڈنگ سمبل تو میں ان ویورز کو اپنے یہ پیغام دوں گا اگر کوئی سمبل یا اینیون کوئی بھی درخت کے تنے خرید کرنا چاہے یا ثابت مال یعنی تنہ شاخ اور مڈھی خرید کرنا چاہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں اور اگر کوئی اس کو فروخت کرنا چاہتا ہو کسی کے پاس سمبل اور ششم اور دیگر جتنے بھی ککر وغیرہ کے درخت یا جنگل آپ کے پاس ہو آپ نے فارمنگ کی ہوئی ہو کھگل سفیدہ وغیرہ کی بھی اگر آپ نے فروخت کرنا ہو تو آپ ہمارے اس چینل کے تھرو آپ اس کو اچھے ریٹ کے اندر فروخت کر سکتے ہیں تو تمام ویورز کو یہ ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں اور اس کو آگے مزید شیئر کریں تو نیکسٹ ویڈیو ہماری جو ہوگی وہ سمبل سفیدہ کی کر اور ششم کی لکڑی کی پہچاند تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے گئی اجازت اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد